اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال قدرین وزرات گزشتہ دنوں ایک ٹاک شو میں ہمارے قومی ہیرو دنیا کے فاسٹسٹ بولر شوہ بختر کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویہ اپنایا گیا جس کی بنا پر شوہ بختر کو شوہ سے اٹھ کر جانا پڑا شوہ بختر کی شرافت تھی اس کی نفاست تھی اور اس کے اندر کی پاکستانیت تھی کہ وہ کوریڈور سے واپس آ گیا صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فورنرز ہمارے پاس موجود ہیں گیسٹس موجود ہیں کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے تو ایفی جس سی سوری ٹو می آئی ویل میک اپ فور در لاؤس جو تمہارا ڈیمیج ہوا ہے جو میں تمہاری شان میں گستاقی کی ہے تو ہوسٹ صاحب نے اس کے باوجود سوری نہیں کیا اور اسے کہا کہ if you want to go please go آپ کے یہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں یہ انتہائی شرمناک رویہ تھا میں بطور ہوسٹ ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ اب اختر ہمارا دوست بعد میں ہے لیکن قومی ہیرو پہلے ہے اس جیسی بالنگ تو آج تک کسی نے خواب میں بھی نہیں کی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ اس کو میڈلز دیں اس کو سلیوٹ کریں آپ نے اسے شو سے اٹھا دیا کتنا کو بڑا شو تھا آپ کا کتنے کو بڑے ہوسٹ تھے آپ صحیح تھا کون پی ٹی وی کا ایک ہوسٹ ہے سپورٹس شو کے نام پر پتہ نہیں کیا وہاں پہ ایک عجیب سا ایک شو کر رہا میں نے تو کبھی بخدا آج تک کبھی زحمت نہیں کی دیکھنے کی اس لیے کہ مجھے اٹریکشن ہی نہیں محسوس ہوئی میں نے اس ہوسٹ کو جب بھی دیکھا ہے اپنی بات پہ خود ہی ہستے دیکھا ہے اور بے وکوفوں کی طرح نجم سے ٹھیک کیا چیز ہے جو یہ کرتا ہے نیشنل ہیرو آن اسٹیٹ چینل ہوئے 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 یہ ہے طرفہ تماشا شکر الحمدللہ آفٹر ہیونگ سپوکن وید چوہے میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ بھی بڑا کمپوزڈ ہے دل اس کا دکھا ہوگا کہ یار میں تو ہر بجن کے ساتھ پنگے کر رہا ہوں اس کا چھیڑ چھاڑ ہے آپس میں بڑی دوستی ہے یاریاں ہیں لیکن ویڈ کمس ٹو پاکستان وہ بڑا حد چھٹ بن جاتا ہے گفتگو میں بھی حد چھٹے کا انداز ہے تو بعض اوقات انتہائی ضروری ہو جاتا ہے بہرحال آج ہم نے اپنے انداز میں اس واقعے کے خلاف اپنا احتجاج ریجسٹر کروانے نومان نیاز صاحب کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے اور اپنے قومی ہیرو کو یہ احساس دلانے کہ ہم ٹھینکلس نیشن نہیں ہیں ہم تمہارا نام ہمیشہ جلی حروف میں لکھیں گے وانس ای ہیرو آلویز ای ہیرو لیکن صاحب وان سٹریجھ تینگ جس کے ٹاپک پہ بات ہوئی جس کے لیے بات ہوئی تھی جس نے سیلیکش کیا تھا وہ بندہ وہاں خود بیٹھا تھا عاکب جعوید وہ ایک لاظر نہیں بولا عاکب جعوید کی بعض جگوں پہ ہوتا ہے پرسرار خموشی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مجرمانہ خموشی تھی جی جیسے ایک بڑا مشہور اکھان ہے ایک بڑے فلسفر نے کہا تھا اپنی تحریک کے بارے میں کہ ہمیں اتنا نقصان ہماری باتوں نے نہیں پہنچا ہے جتنا تمہاری خاموشی نے پہنچا ہے تو آقب جعوید صاحب آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہی وہ سپیکنگ فور لاہور کلندرز جی آپ اس کے سیلیکٹر ہیں اور حارس روف کی تعریف کر رہا تھا وہ حارس روف تعریف کے قابل ہے اس پر ہلکی بھلکی گپ شپ کرنے کے لیے ہم نے ڈمی میوزیم سے چند کیریکٹرز کو بلا رکھا ہے ہمارے ساتھ شویب اختر موجود ہیں ایسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں اور میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں بہت رنجیدہ ہوں میں اس لیے رنجیدہ نہیں ہوں کہ میری بیستے کی میں اس لیے رنجیدہ ہوں کہ فارنرز کیا کہیں گے فارنرز کیا کہیں گے بلکل ویوین ریچرڈز ورز دیر وہاں بیٹھا بیٹھا گاور بوز دیر دیکھو اور یہ آقیب خاموش بٹھا بولے تے نہ بولے اے ڈی بھی کوئی گال نہیں ہے بڑا بولے ہاں کیتے بولے ہاں بھائی بریکز میں باؤ بولے ہاں بریک میں کون دیکھتا ہے ٹرانسمیشن تو تباہ ہوئی نا اگر تم بولتے تھوڑا سا بیلنس کر دیتے وہ بھی انکوریسڈ فیل کرتا کیونکہ وہ تمہاری برادری تھی یہ صرف اس لیے کہ تمہارا ایمپلائر تھا ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس نے کبھی ملامت نہیں کی بولنا چاہیئے تھا تمہیں اس وقت اچھا جی یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہیں راشد بھائی میں کہتا ہوں ایک نمبر کی بکواس بازی ہوئی ہے بولنا چاہیے آپ چپ کیوں نہیں تھے راشد بھائی آپ بھی وہاں پہ تھے آپ کیوں نہیں بولے یہ تو مسئلہ لگے رہا تب بھائی میرا چیک پسا ہاتا ہے اس کے پاس بڑے مالے کے کتنے کروڑ کا چیک تھا وہ نے پانچ ہزار کا پانچ ہزار کا چیک اور راشد بھائی میں آسکار راکھو پتے کتا مسئلہ ہے مہنگائی کتی جائے پیٹرول کدھے چلا گیا پتا ہے کدھے گیا پیٹرول ذرا اس سے تو بات کر لیں پندرہ میں تکریر کتی ہے اینکر میں جو نا چاہیدہ ہے اینکر میں جو نا چاہیدہ ہے ابھی تو میں نے کچھ کہا ہے نہیں میں نے تو ہاتھ ہولا رکھا ہے ہاتھ ہولا رکھا ہے پتہ کس قابل ہو جا کر دیکھو ذرا سوشل میڈیا پر لوگ لانتیں ڈال رہے ہیں میں کم از کم یہ نہیں کر رہا لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرم سے دوب مرنا چاہیے اچھے جی ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کرکٹرز موجود ہیں جی جناب راولے کم سر کیسے ہیں آپ آج آپ پڑے ناراض ناراض دکھائی دے دیکھیں جب کا میں جانتا ہوں نہیں شخص کو یہ تقریباً کوئی چھٹا ساتھوہ سٹار ہے جس کے ساتھ یہ بتمیزی کر چکا ہے جی جی نہ تمہیں کرکٹ کا پتہ ہے نہ تم نے کرکٹ کھیلی ہے تم دھوب میں کھجل ہو تمہیں پتہ چلے کہ سٹار بنتا کیسے ہے تم نے سرچوہے کو جو ہوں بات سرک میں تنتاست دیا تکے تھا تو پلئیر نہیں تکے تھا تکے تھا کب لینے لگتا تکے تھا لڑنا نہیں بات سنے آپ ہی بیٹھے نیچے میں نہیں بینا آپ بینا نیچے بیٹھے تو ہی بیٹھے گا بادماشی کھنے لے بادماشی کھنے لے کس بیرتے پر تم یہ چھلانگے لگاتے ہو ہو کیا تم ہی سارے کٹھے ہوئے ہیں کٹھے ہوئے ہیں تکیر تم نے یہی کرنا دیکھ لیا ستمیزی کرا رہا ہے تم سی سر معافی مانگے ہاتھ جوڑ کے ابھی اسی اب جو ٹرنڈ بن چکا ہے جو معاملات خراب ہو چکے ہیں اب یقین کرو تم معافی مانگو گے بھی نا تُس سے فرق کوئی نہیں پڑنا کینے آگے تمہیں معافی مانگ سا چلو نا مانگو تم تمہاری ہٹ دھرمی تمہیں مبارک ہو لیکن جتنے معتوب اور ظلیل اس حرکت پر تم ہوئے ہونا زندگی میں تم نے اور کچھ نہیں کیا ہوگا اتنا برا جتنا تم نے یہ کیا یار تو انہیں پلے راندی کی کلا کرتا پہ کی تو آئینے ہیں ان اپنے راندی اقاد کیے یار لو یہ لنگویش شکر ہو ذرا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں واقعہ کی اقادیں انہیں ابت تی اوہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں ابھی کوئی بیزت کر رہے ہیں میں تو آت میں بند کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں تو اشارہ کیتا ہے انہوں الگایا کہ آپ ٹھوگے نو ابھی تو ڈاکٹر بنتا نا اپنے ہڈیو کا خود الانس کر رہے گا تو اپنے یار میں نے اشارہ کیا تھا نہیں نہیں کیتا موں گا نکل گئی ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں راشد بھائی میری اطلاع کے مطابق جتنے پلیئرز ہیں نیشنل ہیروز ہیں ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتا ہے انہیں کینڈے میں رکھنے کی باتیں کرتا ہے کاش اس وقت میں بھی پینل پہ موجود ہوتا ساتھ بیٹھا ہوتا اس کی ایسی طبیعت گفتگو سے ہی درست کر دیتا وہ معافی بھی مانگتا ناک بھی رگڑ تھا پی ٹی بی نے ویسے کمیٹی تشکیل دیا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کمیٹی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں ایک کیمل از ہارس ریزائنڈ بائی کمیٹی ایک سو ایک بیٹھ کے لگوا اس سے کون اٹھ بیٹھ کے چل ایک سو کیا ہوں اس سے ایک بیٹھ کے لگنی لاکھ ہے وہاں ہاں جی لگائیں آ لگائیں ایک ایک سو ایک لگاؤ ایک دی گال کتی ہے تو کنیاں دنک کو بار داست دیو کنیاں لانی ہے ایک سو ایک میں نہیں لانی ہے اچھا یہ مجرم نہیں ہے اچھا میں پتہ کیوں نہیں لگانے دے رہت یہ تمہاری پینٹ پھٹ دے گی اور یہ ہمارا سوٹ ہے اور جو تیری پینٹ پھٹ گی نا تو باہ چو پلا کنیاں ٹورکے جانا ہے اینجے اہاں پتہ نہیں شخص کومیڈی کر کس طرح رہا ہے یار ایڈا بھٹا چیک باران لکھر پیدا چاندے میں ہمیں بول گیا اپنا نتیج رہی تھا کتنے تم بڑے بولر تمہاری جو ایک گینٹ تھی نا ایک گینٹ جو تم نے گریٹ بیچ کو پریک کر دی تھی نا فاسٹ گینٹ کے اندر اس سے سنبھال لائی نہیں گیا اور بولڈ ہو گیا اگر وہاں پر وہ آؤٹ نہ ہوتا پاکستان کبھی فائنلز تک نہ جا سکتا تم نے اس وقت جو گینٹ کی تھی نا بھائی وہ بے شکیمت تھی اس کی وجہ سے آج تک تمہاری کھوٹی چونیاں چلتی ہیں بہت اچھے ہیتے جڑیاں میں انڈیا دے خلاف ساتھ بکڑا نہیں ہیں اور تم میری بات کو آگے بڑھا رہے ہو کہ اتنے بڑے ہیرو اور پھر بارہ لاکھ پر تم کیا ہوا اللہ نے جہاں تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اتنا نام دیا ہے مرتبہ دیا ہے یہ بارہ لاکھ ضائع بھی ہو جائیں یہ نوکری چلی بھی جائے اس نے بھی تو چھوڑ دی ہے نا نوکری بینا پیار نہ پیش آؤ میرا اپنا پراہ انگرہ گئے برادر ان لا کون سا برادر ان لا عدیل برکی ارے عدیل برکی کے برادر ان لا اس بات کا عدیل برکی کو پتلا تم کس کے برادر ان لا کچھ نہ کچھ ہے ضرور جس پر تم فدک رہے ہو نا اچھے تمہارا نام فدک بھی تو تھا کس زمانے نہیں بھائی جی ارثوپیڈک ڈاکٹر ہم ہیں پتا ہے ہاں جی پتا ہے مجھے ہاں توڑے کام مانا لہا نہیں میرے کام کیوں آؤ گے تو سو گل ہون دی ہے میں تو نہیں توڑتا کسی کی اڈیاں بھائی جان آپ کو پتا قوم مجرم بھی یہ پوچھو کیسے جیسے ایک تسنہ بیجدی کی قومی دو کی دوسرا کلینک پر جاتا ہی نہیں ہے بندہ بکواس کر رہے ہیں وہ میرے بارے چھے یقین جانو اترلے کرتا ہے میرا راشنالتیف ماننا آپ کیسے میرا پلیئر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بکواس کر رہا ہے تمیز سے بات کریں وہ میرا پلیئر ہے اس سے تمیز سے بات کریں یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ فریٹرنٹی ہوتی ہے اب بڑی فریٹرنٹنی ہے میرا تو ساز نہیں دے رہا حالان تو میرا پیٹی براہ ہے بلکہ تم دوسری پیٹی بھی ہوتی بچاڑا لی بڑی کیا ہے فریٹرنٹنی فریٹرنٹی فریٹرنٹنی ٹھیک ہے میرا خیال ہے اسی بانے کرکٹ والوں کے ساتھ تعلق رہا ہوگا ٹیم کا یہ فیزیو رہا ہوگا ڈاکٹر عامر عزیز رہے ہیں بہت پہلے ہماری کرکٹ ٹیم کے فیزیو پھر ڈاکٹر سوہیل یہی لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں یہ بھی رہا ہوگا کس زمانے میں کسے پلیئر انہوں فون کر لو جیڑا ایس ٹیم موجودہ پاکستانی ٹیم اچھلے کسے ان کو اچھ لو کہ میں کسے انہوں بندہ میں نے بیسیوں فون کیے ہیں پتہ کسے کیے ہیں سابق پلیئرز کو اور سپورٹس جنرلس کو سب بیق زبان تمہیں خوار کر رہے ہیں معتوب قرار دے رہے ہیں اب پتہ چلتا ہے تمہیں اپنی ایگو پہ کنٹرول ہی کوئی نہیں تم نے اپنی ایگو کو اپنے سے بڑا کر لیا اور ملک کی وقار کو تم نے پرے پھینک دیا کہ جی اس کی خیر ہے پوری دنیا تو میرا شوہ ویکھا جاندہ ہے وہ جاندے تیرا شہو تے سائی والنی ویکھا جاندہ ہے بھائی نو میں سلوٹ کرنا اے نا دے چوپرا مرنال یا اخلاق تو نہیں جھڑا نال پاکستان دا مرول اچھا ہویا ہے اے نا دی وجہ نال لوگ مرے ایسی اللہ جاندہ ہے شراب پہ یمدی ہے اکاہ دے لیتے مرائی گھران دے لگا کھڑا ہے اوہ 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 ناگی صاحب ناگی اوہ یہ دیکھا ہے آپ نے وہ ٹھیک ہو جائے گا غش پڑا اسے میری پلیئر ہے سینئر ہے سینئر ہے لیکن ٹھیک ہو جاتے ہیں انہیں عادت ہے سر میں نے کلپ دیکھا ہے یہ بات کر کے نا تو شوہ بھائی کو کوریاں مٹھاتے ہیں بھائی کوریاں ڈال رہا تھا پتہ نہیں کیوں اسے حراسان کرنے کی کوشش کس برتے پر کیا سوچ کر پاگل آدمی وہ نیشنل ہیرو بھی ہے وہ پرائم نیسٹر کے دوستوں میں سے ہے جی تم اس کے شہر میں بیٹھے ہو اس کی توہین کر رہے ہو تم پاگل تو نہیں ہو پرائم نیسٹر کی کرے گا اب کیوں نے کی کر لیا ہے سلیم صافی ہمارا دوست اس نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا اس نے کہا ہے کہ یہ ایک اور لٹمس ٹیسٹ ہے کہ پرائم نیسٹر میں کوئی دم خم ہے نا تو کچھ کرے اب اس کا کیوں یہ نیشنل ہیرو ہے بھائی میں گل مکاوان ایک گل نہ تو سوری کر اٹھو جفی پا نہیں یار نہیں میرا دل صاف ہے یار اے اٹھو جفی پا میرا دل صاف ہے اماننا میں ہی دکھاتے سنا کر رہا میرا دل صاف ہے میرا دل صاف ہے میرا دل صاف ہے مجھے نہیں چاہیے رکھ ساننا ہے کیلی رکھ ساننا ہے ایک منٹ ہے آجے آجے بہت چھے ماریں گے تمہیں مانا جانا ایک منٹ چھاڑ دیونا یار یار کیا گند مافی نہیں ماں بہت چھے کہا ہے کیا مسئلہ ہے شہر اپتے بھافی جاندھا میں ماں بھافی اس طرح نہیں ہوگی ماں بھافی بھات 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 جس طرح بات ہم نے باتمز کیئے نا تم نے یہ ماں باتمزی نہیں ہے ایک منٹ ہے اے انیتہ بچا ہوتوڈ گیا ہے تو تینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ سارے مرحبا بھائی موزز بہت ہی پیارے ہمارے مہمان ہیں آپ کو ڈیوک آف اکانا بھی کہا جاتا ہے اور یہ اکانا شہر میں رابن ہوت کے نام سے بھی مشہور ہیں میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں جناب آفتاب اقبال صاحب جناب شکریہ میں آپ کا ادا کر چکا ہوں آپ کو یہ بات بھی کنوے کر دی گئی تھی کہ چونکہ چیزیں بہت ہوتی ہیں ہم نے یہاں پہ آج نصیر بھائی کا چیلنج بھی کرنا ہے کئی دن آل تم لوگوں کے ساتھ اور کس کے ساتھ ہسی نہیں کرنا تو اڑنا بھائی تو سوی تکال کرو مریقہ دا فوجی اندھا بھائی بھائی سوال کرے تو میں جواب دوں میں 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 کوئی ایٹھیکس ہوتے ہیں اچھا جی سوال کی طرف آتے ہیں آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس متعلق ذرا بتائیے بڑی دفعہ بتا چکا ہوں ایک دفعہ اور بتا دیجئے پیسے نہیں لیتے آپ سینٹ میریز کانونٹ سائیوال آرمی پبلک سکول اکارا کیوں جی ٹھیک ہے طبیعت ہی ہو ہے نیوجہ اپنے تیارتیں آیا ہوں گورنمنٹ کالیج لاہور سین نوزے سٹیٹ یونیورسٹی کالیفورنیا خات نظرات آپ کو میں اپنے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا مہینے میں کم از کم تین مرتبہ گلگت بلتستان جاتا ہوں اگر اس سے کم مرتبہ جاؤں تو یقین کیجئے ناغہ پربت رونا شروع کر دیتا ہے ناغہ پربت کی سسکیاں میں یہاں بیٹھ کے ہماتن گوش سنتا ہوں ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش آپ تمہیں جاؤں ہماتن گوش ہماتن گوش آگے بڑھتے ہیں طببط طببط یقینا جناب کو بھی کافی شوق ہے گھومنے پھرنے کا طببط کی کچھ خاص بات اگر انعیت ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی بعد میں میں بھی شیئر کروں گا کیا خاص بات کیا اس کا کیپیٹل کیا ہے لہاسہ جواب بالکل درست ہوا ایچ پرونانس نہیں بھی کرتے لیکن زیادہ کیا جاتا ہے لاحاسہ لاحاسہ یہ بڑی لاحاصل سی گفتگو ہو رہی ہے وہ لاحاصلی ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ طببط میں ایک ایسی چیز کی شروعات ہوتی ہے دریائے سندھ کی ایلو کیونکہ آپ کے اور میرے دونوں کے خاص نظرات دل کے بڑے قریب ہیں طببط میں دریائے سندھ کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس وقت بالکل نالی کی صورت میں ہوتا ہے وہاں پہ نومولود سا بچہ سا وہاں سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے چلتا 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 یہ یہاں گیا یہ بھارت سے یوں گھوما ہے اور گھومتے گھومتے اپنی شرارتیں نٹکٹ پنا لیتا وہاں یوں یہاں کر کے پاکستان میں انٹر ہوا وہاں پہ وہ بالکل اپنے جوہن پہ ہوتا ہے نہیں پیسے تو آپ بھی دیتے ہیں کارگل کارگل سے تینکیو سو مچ اس کا سب سے بڑا سنگم کونسا ہے یہ بتائیے جناب شرمائیے مت بتائیے آپ بھی بتائیں نا میں بھی بتا رہا ہوں میں بھی بتا رہا ہوں لیکن آج چونکہ مہمان آپ برطانیہ دیاللہ چہہ جاں کہدی بیٹھا ہوں چاو بھی پی رہا جواب بھی دے رہے پرگر بھی کھا رہا جاجونو ہس کے بلاہا بھی رہا وکیل ہے ہم یہ واسے آسکریم لے آرہے نے کیا کہنے اور انہیں جرمکی کی تا ہوتا خپلو کے پاس خپلو پیوک اور دریہ سندھ کا سنگپ کیوک ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو اپنے فل جوبن پہ ہوتا ہے ارپرہ تسی آفتہ بھی بار لیں تسی نجے کھاں لگ رہے ہیں لورا پتے ہی کیا رکس کرتی ہوگی جو دریہ سندھ پاکستان میں رکس کرتا ہے اوہ اوہ کس نے بتایا آپ کو کہ وہ رکس کرتا ہے یہ گھومتا ہے یہ اس کو رکس ہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ ہر جگہ نہیں گھومتا ہے ایسی کام کا جہاں جہاں بل کھاتا ہے کوئی بھی دریہ کوئی بھی ندی جی وہ بڑی حسین لگتی ہے لیکن یہ کوئی اتنا بل کھاتا ہوا دریہ نہیں ہے تو آپ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا حسین بل کھاتا ہوا دریہ وہ تو جب یہ بہت بڑا بہت حسین پرشکو ہو جاتا ہے وہ کالا باگ کے پاس اچھا کالا باگ کے پاس وہ یہ کرتا ہے آپ صحیح نہیں یہ نہیں کرتا ہے ایک ہی دفعہ صرف بل کھا رہا ہے اچھا یہ ایک دفعہ جیسے چنیوٹ کے پاس بڑا خوبصورت بل کھاتا ہے پہاڑیوں کے ساتھ اچھا وہ کونسا دریہ ہے جناب اچھا جی میں ایک چیز تو آپ کو بتانا بھول گیا آئی ہیو ریزیومڈ شکار آج کل میں صبح چار بجے اٹھ رہا ہوں کیوں کیوں سزا ہے آپ کو نہیں میں اٹھ جاتا ہوں یہ روٹین بڑی اچھی ہے جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں ہوئی اسی طرح میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا اس کے بعد جناب میں واک پہ نکل جاتا ہوں اور سر سرا ہو اچھا کی کھا رہا ہے تسی تین سو کلومیٹر اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں بڑھا ہے راست سر سردگیوں کا کیا شادول چل رہا ہے پھر آپ کا شادول کتنی دیر وائک کرتے ہیں سر میں تین سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر صبح صبح اچھا پارک چھے سب تو پہلو بھی چل جونا ہے ہو جو بندے نے تین چکر لالے ہوں دے 30 منٹس وائک میں 300 کلومیٹر اور جم باو اچھا گاڑی آپ خون چلاتے ہی ہیں ڈرائیور یوز کرتے ہیں زیادہ انہوں صاحب گاڑی میری ایسی ہے کہ مجھے خود چلانی پڑتی ہے کانسی یہ پییا کاٹو دا ہے موٹر سائیکل کے لیے اب میں کہاں سے ڈرائیور لاؤں موٹر سائیکل ہاں ہے نا کوئی موٹر سائیکل ہے ستر سی سی ایک لیٹر میں ستر کلومیٹر ایسی بھاگتی ہے میں نے اس کے ٹینکی ٹاپے بھی چینج کروائے ہوئے ہیں سائلنسر بھی نکالا ہوا ہے اور یہ خوشی کہ پاکستان انڈیا کا میچ میں نے سائلنسر نکال کے وہ ویلیاں ماری ہیں آفتاب صاحب آپ کی سوچوں ویلیاں ویلیاں وان ویلی ایتے چلانی ہے ایتا ایتا انہوں نے انہا لنگر کر لیا ایتے جسم تے تاؤن دا فاصلہ مک گیا ایتے جسم تو باہد نا موڈیا تو باہد فوری مو شروع ہو ریا ایتے بارے منید نیازی صاحب نے کیا اپنے ڈر تو جڑے ہو این ایک دوجہ دے دار چہر دے پھلو آنے چہر دے مکان ہے اس کا نام میں ایک گھوڑا لے رہا ہوں اچھی بات پوچھیں گے نہیں کہ نام کیا رکھوں گے اچھا جی کیا نام رکھیں گے گھوڑے کا اسکی اسکی کتا ہوتا ہے آپ کو شرم نہیں آئے گی گھوڑے جیسی شاندار چیز کو کتے کا نام دے رہے وہ پونی پونی گھوڑا ہے کونی گھوڑا بھی ہو میں کہتا ہوں گدہ بھی پسند نہیں کرے گا آپ اسے کتے کا نام دے ہاں جی دیکھا بولے بھی ہیں اچھا آپ وزیراعلا نو ملن جائیے نا یہ سیگمنٹ ختم کیوں نہیں ہو رہا آپ اٹھ کے سر ایک دفع در آ جائیں ان کو وہاں کر دیں میں کرسی نہیں چھولوں گا چلو 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 یہاں بات تو سنو ارے جناب میری بات تو سنو دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ گر جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں مجھے چھوٹ نہیں لگتی اور کرسی ٹوٹ جائے گی آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا یہ کوئی طریقہ نہیں تو دینہ وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک آن ساتھ رہیے گا ویلکم بیک تو دینہ وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج کا زلا چکوال ریوڑیاں چکوال کی پانچ تحصیلیں ہیں کلرکہار چکوال جوہ سیدن شاہ لاوہ اور طلاگند یہ لاوہ بھی شہر ہے جی کوئی لاوہ تحصیل ہے اور انتہائی خوبصورت شکارگاہ ہے چکوال کو ڈسٹرک اٹک ٹچ کرتا ہے پنڈی ٹچ کرتا ہے جہلم ٹچ کرتا ہے کشاب ٹچ کرتا ہے میاں والی ٹچ کرتا ہے یہ تمام ڈسٹرکس اس کو ٹچ کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے کرتے ہیں الحمدللہ میں نے وہ ساری جگہیں دیکھی سر آپ کا فیورٹ کونسا ہے میرا فیورٹ چکوال ہے پورے کا پورا چکوال اور اٹک یہ دونوں ڈسٹرکس مجھے بہت پسند کس حوالے سے نیچر نیچرل بیوٹی ہے کوئی پہاڑ ہیں اور یہ ساری سالٹ رینج بڑی خوبصورت ہے ایک وقت تو ہوتا ہے اب تو سڑکیں بن گئی ہیں بڑا جدید نظام آ گیا ہے میں ایٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت کوئی سڑکیں بڑکیں ایسی نہیں ہوتی تھی اور یہ جو ایک جھیل ہے نا چکوال میں یہ دنیا سے بڑی ہٹ کے تھی لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے یہاں پہ مور اترتے ہیں یہاں پر لوکاتیں ہوتی ہیں اسی جھیل کے اوپر سے مزار کے پاس سے ایک سڑک جاتی تھی خوشاب کی طرف اسے کٹھا کہتے تھے کٹھے دیاں پاڑیاں یعنی انتہائی کٹھن رستہ کتنا مشکل میں نے انتہائی تاریخ رات میں سفر کیا اکیلا اسی سڑک اور یہ وہی سفر تھا جس دن میں نے دریا کا پانی پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا رات کا پچھلا پیر اور ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا کیوں جی ٹھیک ہے جب میں اس کے قریب پہنچا نا میں دیکھا کہ پانی اور یہ وہ پل ہے جھنگ کے پاس یہ بریج ہے جھنگ کے قریب پرانا لوہے کا بریج یہ وہ بریج ہے جس سے کم از کم ساٹھ ستر فٹ نیچے پانی گزرتا ہے بہت نیچے بہت دور یہ اتنی اونچی بریج تھی اور اس کے اوپر سے پانی چل رہا تھا سلاب کا ریلہ آ رہا تھا نا پیچھے پیچھے تھا جی جی جدید سلاب تھا ایٹی ایٹ لیکن ریلہ دسک میں نے لکھل ہو گیا درنب جاندیاں بھی ایک کیا رہی انہوں نے لیندے پانگل جائے گا میں ادھر سے کیوں آ رہا تھا بھلا کیوں مین روڈ جی ٹی روڈ جس کو کہتے ہیں وہ بلوک ہو چکی تھی کیونکہ چناب کا پل ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ڈی ٹور لیا چکوال کی طرف دیئے میرا چکوال کا پہلا سفر تھا مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد میرا اور چکوال کا چولی دامن کا ساتھ ہو جائے گا ہاں ہاں جی پول کروس کرتے ہی نا میں دیکھا لوگ ایک چپال نمہ جگہ پر بیٹھے ہوئے انہوں نے نن ویکے گیا رہے ہیں جنبی اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی کدھر سے آ رہے ہو تم پاگل تو نہیں ہو پھر میں ان کے پاس بیٹھا انہوں نے مجھ سے رودات سنی کہ میں کہاں کہاں سے آئے ہوں انہوں نے نہایت شاندار کڑک سیاہ رنگ کی چائے پلائی ایک بندہ بھائی کہی نا دی تصویر پڑھا اللہ پہ ارہ اٹھاسی کا ہی سلاب تھا تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ راوی پورا اوپر آ گیا اور آتھی کا بچہ نکالا تھا مجھے یاد ہے آتھی کا بچہ تھا سام بھی بڑے تھے سالے آئے راوی کسے چڑیا کر چوہو گے ایسا تیرا پلاسٹک دیکھ اوڑی ارگا مو یا کیا فضول بات کرتے ہیں نہیں صحیح کہہ رہا ہے شترانج دا کھوتا ہے جیدہ ہندہ شترانج میں گھوڑا ہوتا ہے کھوتا نہیں ہوتا نہیں کھوتا آپ کیا بہتر ہندہ کھوتا نہیں گھوڑا ہوتا اور اس کو نائٹ کہتے ہیں نائٹ کلاپ نائٹ کلاپ یہ کے والا نائٹ ہے اچھا کے والا عجی جی بہت سارا ٹائم آپ نے لے لیا ہے اب میں اہم مقامات کا صرف تذکرہ کروں گا جکوال میں ایک ایسی جگہ جہاں دور دور سے ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہے کٹاس راج کٹاس راج جہاں مندر ساڑھے چار ہزار سال سے بھی پرانا ہے پھر ہے جی ملوٹ فورٹ یہ نومی صدی اسوی میں تعمیر کیا گیا اس کے مضافات میں سکندر لودی کو شکست ہوئی تھی کس سے؟ پابر سے سوائک جھیل یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے بن امیر خاتون یعنی یہ جنگل جو ہے یہ بھی بڑی اس میں سرینٹی ہے اور میں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ ڈاکیمنٹری بنانے گیا تو ارلی مارننگ میں نے وہ مناظر فلم آئے تھے میری پہلی ڈاکیمنٹری تھی ہی چکوال سے متعلق تو میں نے جو الہ صبح جنگل کے مناظر دیکھ کے نا نہیں نہیں میں نے جوریسک پارک دیکھی ہوئی تھی تو بڑے ڈرونے مناظر تھے اچھا جی پھر سلوئی میں اسے سلونی سمجھتا تھا سلوئی جس کی وجہ شورت صرف ایک ہے کہ یہ ڈسٹرک جیلم کے ساتھ ٹچ ہونے والا وہ کارنر ہے جہاں پر سکندر آیا تھا ورنہ سکندر نے چکوال کا رخ نہیں کیا تھا صرف اس جگہ تک آیا تھا کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ چکوال کا یہ حصہ پہلے ڈسٹرک جیلم ہی کا حصہ تھا کلا نندنا کلا نندنا بھی بہت شاندار جگہ ہے بڑی محیب اور پرسرار جگہ ہے میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اکیلے مت جائیے گا اور رات کے وقت ببو ہرگز نہ جانا بہت اچھے میں دنیں نہیں جانا ہوں اور اسی کے آس پاس البیرونی نے زمین کا کتر دریافت کیا تھا اچھا پھر مشاہیر کی طرف آ جائیں منمون سنگھ مدن مہن ان کا بھی تعلق مدن مہن بہت بڑا موسیقار لگ جا گلے کے پھر یہ حسین رات ان کا تو کہتا ہے کہ بغداد سے نہیں تھا بغداد میں یس ہی گرو اپ دیر ایک آئل کمپنی میں لیکن بچپن میں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے بھی تھا جنرل فیض امید جو آج کل بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں پھر جنرل محمد افتخار خان وہ ایسی بھی ایسی بھی تھا یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے جو ڈگلیس گریسی تھا وہ مجبوراً لانا پڑا کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ ان کا جہاز کے حادثے میں انتقال ہو گئے تھا جنرل یحیاء خان یہ فوجیوں کی سرزمین کہلاتا ہے ہر گھر کا تعلق کسی نہ کسی حوالے فوج سے ہے ائر مارشل نور خان جن کا تعلق طلا گنگ سے ہے اور طلا گنگ ہمارا بڑا پیارا دوست حافظ امار یاسر میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ پالیٹیشن اور اس وقت منسٹر ہے ہمارا برخوردار ہے عبدالخالق بہت لا جواب رنر تھا 38 کے قریب انٹرنیشنل میڈلز لیے جن میں زیادہ تر گولڈ میڈلز پندرہ سلور میڈلز رنر بہت لا جواب پھر ایک بہت لا جواب آدمی خداداد خان میں کچھ عرصہ پہلے وکٹوریا کراس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا واحد وکٹوریا کراس ادھر سے اگر کسی کو ملا ہے تو وہ اس ڈسٹرک کو خداداد خان کو اس دور میں وکٹوریا کراس ملا کی انہوں نے کی کی تا جنگ میں بہادری وکٹوریا کراس تو ان کا سب سے بڑا نشان ہے برطانوی فوج کا سب سے بڑا اس کے مقابلے میں جرمن فوج تھی اس کا کراس تھا آئرن کراس آبے جلو جی کھان پینا لی موٹے جاگ بھئی اور نیچرل ہیں یہ موٹے کے کھانے کی چیزہ نہیں ہے پھل ہیں یہاں پہ تو سر جی میں پھل نہیں کھا سکتا پھل ہیں ضرور کھاؤ مالٹے ہیں انجیریں ہیں زیتون ہے لوکاٹ ہے مالٹے ہیں انجیریں انگور ہے لوکاٹ ہے نسار ہوتل کی برفی اوہی واو بھائی کیا کہنے ہیں ڈوڑا اور کھویا کھانے جو ہے نا گھروں میں ملتے ہیں گھروں میں ملتے ہیں بیل بجا کے مانگنے پڑتے ہیں داریوں پہ ملتے ہیں اس کے لیے آپ کے دوستوں نے ضروری ہے ماں پہ میں آپ کو کھلاوں گا وہاں کا ساگ اچھا کیا ہے ساگ برفی دیسی ککڑ بہت اچھے یہ کب ہے اور مکھن میں پکا ہوا سبحان اللہ اور ساتھ تھوڑا سا ساگ پراتھے کے اوپر پراتھا پتا ہے کس کا کس چیز کا باجرے کا باجرے کا پراتھا کڑک کر کے ٹوٹے یا بارانی گندم کا دودھیا گندم کا میٹھا پراتھا میٹھا کس رہاں ہو گیا ہے وہاں پانی نہیں نہ ہوتا پہاڑی لاکھا ہے تو بارانی ہے بارانی باران کیا ہوتا ہے بارش یہ بارش کے پانی میں پکنے والی فصل وہ بارانی ہے یہ وجہ ہے کہ لوکاٹ اتنی اتنی چاندار سبحان یہاں مطلب آٹا گون کے بیٹھے تھے بارش ڈیگرے نے نہیں یار یہ گندم بارش کے پانی میں پھلتی بھولتی ہے اچھا پھلتی بھولتی میں کہے اور پراتھ رکھ کے مولا پاچھ آتی ہے یہاں پر اگر بازار میں کھانے کا موقع ملے تو توا مچھلی کھائیں پہلوان کی ریوڈیاں کا ذکر ہو چکا ابھی نہیں ہوا سر وہ ہے وہ بھی ایک ڈیلیکیسی ہے سر لیکن تسی سانو تھے وطنے کو ہے وہ بھی تھے کلر کا آرچکوال ہی سی ہاں جی وہ وطنے پتا کہوں سے آیا تھا پشاور سے آیا تھا دمبے بھی پشاور سے آیا تھے اور کاریگر بھی پشاور سے آیا تھے کلر کا ہارم نے یہ محفل برپا کی واہ وائے سر رات کا ٹائم تھا وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پہ ہاراں چودہ شکاری تھے دو مسکین فنگار اور کوئی تین لکھ کتا یہ تم نے اتنے کتے پہلے نہیں دیکھئے نہیں ویکھے یار ہر شکاری دینا نو کتے بھی تو کی لہر ہے یہ شکار کتے آنے پڑھنا تو ہمیں گھن بھڑھ کے شوگا اور جگین اگر گفتگو تھوڑے ناری سے ہوتے تمہیں پتا ہے جب میں نے سولہ اڑائے ہیں تو شاہ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے پتا ہے میں نے بھی تو بھائی سوڑا ہے تھے وہ ہی گل تھلنے بہن دے رہے ہیں میں پہلے کورس چیز آ جگہ ہیں میں نے پتا ہے نہیں وطنے اصلہ گے پہر ہیں تو فائیب کورس میل ہوتا ہے یہ پہلے بھی اسے باقی نہیں پتا تھا کہ اصل چیزیں تو بعد میں آنی ہیں وہ سٹارٹر کے طور پر بار بی کیو دیتے ہیں اوہ دیوی را جگہ ہے یہ بار بی کیو اتنا کھا چکے اس نے نیا نے ہرنیا کا آپریشن کروایا تھا اور اسے منع کیا گیا تھا زیادہ نہیں کھانا سیکن میں گوشت اڑھایا جنہوں کہندے ہیں اصل وطنے اندر لگے پہنے گے تو دینا زراعت آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناست موسیقی